اسلام علیکم اسلام علیکم کہتی ہیں ٹیبل پر چیک کر لو سب کچھ صحیح ہے اور ٹیچر کے پاس سے آ گئے مطلب دو الگ الگ سوال تو ٹیچر نے کیا کہا بکس کے بارے میں تو بچہ کہتا ہے ایک بکلٹ جو ہے وہ مسنگ ہے تو ممی بہت حیران ہوتی ہے کہتی کیوں وہاں سے تو میں نے سب کچھ دکھایا تھا انہوں نے کہا سب کمپلیٹ ہے اور پھر جو ہے ٹیچر سے بھی بار بار کال پر بات کی تھی ٹیچر نے بھی کہا تھا سب کچھ صحیح ہے اب کیسے مسنگ ہو گیا بچہ نظریں چھکایا جھکایا کہتا ہے نہیں مممہ مسنگ ہے خیر جب آپ نے اتنا بڑا ایک جو ٹرپ اورگنائز کیا تھا اور وہ بکس کے لئے کیا تھا تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی جو ایک بکلٹ ہے وہ آنے سے رہ گئی اب آپ نے کہا تمہارے ساتھ کون پڑتا ہے ٹیچر کا بیٹا جو سکس میں اس نے کہا نہیں اس کے پاس نہیں بکلٹ اب کیا ہوگا کہ آپ دوبارہ جدہ ٹرپ پہ جائیں گی یا وہ بک آپ کو یہاں آویلیبل ہوگی یا ٹیچر آرینج کر کے دیں گی یہ سارے سوال اٹھتے ہیں خیر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کل جدہ گئی تھیں تو آپ کو وہ بکسٹور ضرور دکھانا چاہیے تھا جہاں سے آپ نے یہ سارا کچھ لیا تھا اور چار چار بچوں کی بکس لینا ماشاءاللہ بڑا ایک دل گھرتے کا کام ہے سلیبس نکالنا آرینج کرنا تو اس کو بھی ایڈ کر لیتی کلپ میں تو کوئی حرج نہیں تھا ویڈیو کے اندر خیر جناب آگے چلتے ہیں آگے آپ نے ایک پینٹنگ والا جو کلپ ہے وہ ایڈ کیا اور یہاں آپ کچھ آڈینس کہیں گے کہ جو یہ ہے یہ بھی کافی ہے چلیں جی تھوڑا مارجن دے لیتے ہیں ماسوم بچی ہے اور مجھے بچی ماشاءاللہ جس جس طرح بڑی ہو رہی ہے مجھے بہت پیاری لگ لی ہے اور اس کے جو ہے اس کے ہاتھوں سے انہوں نے پینٹنگ کروائی اور کہا کہ یہ ایک یادکار رہے گا چلیں جی اچھی بات ہے یادکار رہے اور بچے سب کے ایکس ہیں بچوں سے کوئی ایشو نہیں ہے آگے چلتے ہیں آگے ان کے لیے وڑا پاؤ بنا کے لاتی ہیں ان کی بچی اور یہ کہتی ہیں انہوں نے منع کیا تھا لیکن اسے آج ہی ٹرائے کرنا تھا تو اچھا ہے جناب یہ وڑا پاؤ بھی بن گیا یعنی جو ٹرپ کا ایک فود تھا وہ بھی آپ نے ٹرائے کر لیا اب جو بڑا والا سپر فود تھا پتہ نہیں وہ آپ کب ٹرائے کریں گی جسے آپ کو ٹرائے کرنا ہے پھر آپ نے ایک سرپرائز جو ماسک ہے نا آپ کے وڈیو کا وہ کی پوائنٹ تھا وہاں پر جو جانبی کپور سیکرٹ ماسک یا وائرل ماسک آپ نے وہ فور انگریڈینٹ فور انگریڈینٹ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ جو آپ نے شیئر کیا نا تو آپ نے جب اپلائی کیا اپنے فیس پر اس کے بعد آپ واش کر کے میرر میں دیکھ رہی تی ہیں اور پھر ہم آپ کو کیمرے میں دیکھ رہے تھے تو آپ کہہ رہی تھی میرر میں تو مجھے ایسا لگ رہا گلو آیا ہے پتہ نہیں کیمرے میں کیسے نظر آ رہا ہے تو پھر آئے ہوپ صور کے میرر پر کوئی فلٹر نہیں ہوگا تو جتنا آپ کو میرر میں گلو نظر آ رہا نا اس سے کئی گناہ بیٹر کیمرہ پہ کیا ہوگا تو اس کی تو آپ ٹینشن نہ لیں کیونکہ میرر پر کوئی فلٹر نہیں ہوتا تو یہ ایک چیز تھی دوسری چیز تھی کہ آپ نے بتایا کہ سب کو سب چیزوں کے فائدے پتا ہیں یعنی ہنی میں یہ فائدہ ہوتا ہے یوگرٹ میں یہ فائدہ ہوتا ہے اورنج میں یہ فائدہ ہوتا ہے اور بیانانا میں یہ فائدہ ہوتا ہے بھائی جب سب کو سب کچھ ہی پتا ہے تو پھر جب آپ ریویو دے رہی ہیں تو آپ دے کیوں رہی ہیں آپ کو جب ریویو دینا ہے تو آپ کو ہر انگریڈینڈ کا تھوڑا بہت فائدہ بھی بتانا ہے تھوڑی سی ریسرچ کر کے اس پر بھی بات کرنا ہے وہ آپ نے کی نہیں بس آپ نے یہ کہا کہ مجھے تو بہت فریش فیل ہو رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے میرر میں تو جب آپ کو میرر میں اچھا لگ رہا ہے نا بغیر فلٹر والے تو یقین رکھیں اس سے بیٹر آپ دیکھی ہوں گی یہاں پر لوگوں کو اور جو آپ کے چانے والے ہیں وہ تو بہتی واری صدقے جائیں گے خیر بوری نہیں لگی مجھے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے میں کسی کو بورا نہیں کہتی بلا وجہ اور بچی تو بچے ہیں آپ کی بچی نے بھی لگایا اور آپ نے کہا تمہارے فیس پر زیادہ جو اس کی ریزرلٹس ہیں وہ وزیبل ہیں ظاہر بات ہے وہ ینگ بچی ہے پھر جناب آپ نے کچھ کمنٹس ریڈ کیے اور کچھ ہیٹ کمنٹس جو ہوتے ہیں نا ان کو ریڈ کرنے کا اپنا مازہ ہوتا ہے تو اگر آپ ہیٹ کمنٹس ریڈ کرتی ہیں اور ان کا ریپلائے کرتی ہیں تو پھر پتہ چلتا کہ واقعیتاً آپ کمنٹس ریڈ کر رہی ہیں اپریسیشن والے کمنٹس تو اٹس نارمل تعریفوں کے پلتوں سب ہی باندھ دیتے ہیں اصل جگرہ یہ ہے کہ آپ کے ویڈیو پر جو ہیٹ کمنٹس آتے ہیں آپ ان کو ریپلائے کریں ایک کمنٹ تھا کہ اللہ آپ کے میاں کو ہدایت دے وہاں آپ نے اینڈ کیا تو مجھے تو لگتا ہے انہوں نے کفارہ دے لیا انہیں ہدایت مل گئی اب ہدایت کی ضرورت تھوڑی آپ کو بھی ہے تاکہ آپ بھی سکون سے ان کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دوسروں کو بھی جینے دیں اور جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے وہ اسٹاپ ہو جائے اسے کے ساتھ کہوں گی اللہ حافظ